ہر سال مارچ عورتوں کے عالمی مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی عورت مارچ ہوتا ہے میں عورت مارچ کی عامی کیوں ہوں کیونکہ بہت سے ستحی معاملات بھی میرے لیے حقوق کی جنگ ہیں جیسی میرے بال میں نے بالوں کے لیے فرسودہ مارشری سے اپنے سینگ بڑھانے کی قطعہ ایک بلوک کی شکل میں لکھی تھی جو ایک پاکستانی ویب سائٹ ہے انڈسٹریبیون میں جھپا تھا اس کا عنوان تھا ہمارے بال ہماری مرسی اور وہ کچھ ایسی شروع ہوا چلیں آج بات کرتے ہیں بال کی ارے بال بچوں کی نہیں سر کے بال کی ویسے وضاحت کرنے کی ہمیں کوئی خاص عادت نہیں مگر کر دی جس کی دو وجہات ہیں اول یہ کہ شادیوں کی رسیہ آکستانی قوم کا میریج بیورو زہن بال اور بچوں سے آگے سوچتا ہی نہیں جبکہ ہمیں سر کے بالوں سے تو لکاؤ ہے مگر بال بچوں سے بلکل بھی نہیں اور دوم یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا ولاگ سنیں اور دیکھے بغیر ہی آگے کو نکل لیں ہم بچپن سے ہی من مانی کے بکے آدھی ہیں اور ہر وہ کام کرنے کے بھی جس پر دیشیوں کی ہائے ہائے نکل جاتی ہے ہمارے تو صرف ہیئر کٹ کناپ ہی دیشیوں کی ہائے نکال دیتا ہے پتہ نہیں کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ مردوں کے بال کانوں سے اوپر اور عردوں کے کانوں کے نیچے ہونے چاہیے اگر لکھا بھی ہے تو ایسی کتاب کو پھاڑ کر کڑے دان میں پھیکنے جو بانوں کے ناپ سے آپ کی شناخت کا تائین کرنے پر مصر ہوں ہم اپنی نوجوانی کے زمانے سے ہی پکسی ہیئر کٹ کے آشک تھے بس ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر سالون سے پرکٹ والی ہے جس کے بعد سب سے پہلے تو وال کاٹنے والی کی ہائے ہی پھر گھر پہنچ کر والدہ مرہوما کی ہائے دامن میں سمیٹی تو انہوں نے کہا مردوں کو چھوٹے بالوں والی لڑکیاں پسند نہیں ہوتی ہم نے جواب دیا ہمیں بھی ایسے مرد پسند نہیں جیسے چھوٹے بالوں والی لڑکیاں نہ پسند اگلا بس بس یہ تھا کہ مرد چھوٹے بالوں والی لڑکیاں سے شادی نہیں کرتے ہم نے بھی پھوک ماری ہے ایسے مرد کو تو ہم خدرت کر دیتے ہیں جیسے ہمارے انسان ہونے سے زیادہ ہمارے بالوں کے ناپ میں دلچسپی کچھ نے کہا اگر شوہر کو لمبے بالوں سے کھیلنے کا شوق ہو تو ہم نے مشورہ دیا کہ بھائی خود اپنے بال لمبے کر کے ان سے کھیل لیں ہمیں اس مشکل میں کاہے کو ڈالنا چاہے گا پھر درجزیل یہ گفتگو ملاحظہ ہو جو میں نے بلانڈ میں لکھی دی جو ایک دور پرے کی جاننے والی خاتون سے ہوئی جن کے بال تھے تو پونچ نما مگر تھے گز بھر لمبے پونچ نما بالوں والی خاتون آپ کے بال بہت چھوٹے ہیں آپ انہیں لمبہ کیوں نہیں کرتی ہم آپ کے بال لمبے ہیں آپ انہیں کٹواتی کیوں نہیں خاتون اپنی پونچ ہیلاتے ہیں میرا مطلب ہے اپنے بال ہیلاتے ہو ہائی نہیں اتنے لمبے بال ہیں میرے خاتون والی لکھ آنا چاہیے نا بس آپ بھی بال لمبے کر لیں ہم بولے جی لمبے تو کر لیں مگر ایک گمبیر مسئلہ ہے اس لیے نہیں کر سکتے پونچ والی خاتون دیدے پھیلا کر کیسا گمبیر مسئلہ دیکھیں نا خاتون والی لکھ ہے میری ہم جی پاکستان میں تو سب کی ہی خاتون والی لکھ ہے خاتون تو نہیں ہونی چاہیے آخر مسئلہ ہے کیا ہم نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ سمیتھ سب خواتین ایک ہی جیسی دیکھتی ہیں اپنی پونچ کی وجہ سے جبکہ میں سب سے الگ دیکھتی ہوں بغیر پونچ کے بس کیا بتایا اس کے بعد سے پونچ والی خاتون اور ہمارے اور ترمیان مسائل مزید گمبیر ہو گئے ہیں ہم ان سے دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ زنانہ بالوں کی لمبائی اور کمی کی بحث میں ہماری انفرادیت ذات اور وجود کہاں ہے ہماری پسند یا نا پسند کی اہمیت ہے بھی یا ہمارا کام صرف مردوں کو لگانا ہے کیا کبھی مردوں سے بھی ایسی نامکل خواہشیں کی گئیں کہ عورتوں کو مردوں میں خاص پاس ترس کا لک پسند ہے تو ان جیسا بنے ورنہ عورتیں گھاس نہیں ڈالیں گی آپ کو ہم دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے بال ہماری مرسی ایسی لگی بالوں کے ساتھ ہماری پریم کتھا کے ساتھ 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 بھی گتھا